بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم میں ہوں علیک پلگاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسپوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملی جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج ہم بات کرتے ہیں مالکہ زلگ ہٹکی کی سیاسی صورتحال پر سیاسی منظرنامے پر کہ سن 2018 کے الیکشن کے دوران کیا منظرنامہ تھا اور سیاسی منظرنامے میں اب کس تبدیلی کی توقع کی جا رہی ہے کیا یہ تبدیلی ایکزیسٹ بھی کرتی ہے اس بات کو ہم دو حصوں میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سن 2018 کے الیکشن کے دوران کیا سینوریو تھا کون سے امیدوار جیتے تھے اور کون سے امیدوار سیکنڈ پوزیشن پر آئے تھے اور کون سے امیدوار نے حصہ نہیں لیا تھا اور دوسرے سینوریو میں ہم بات کریں گے کہ ابھی نیا جو منظرنامہ ہے سیاسی منظرنامہ اس میں کیا تبدیلی آنے کے امکانات ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ 2018 کے الیکشن کی کیا سیچویشن تھی کون سے امیدوار کس ہلکے سے جیتے تھے اور کتنے ووٹوں سے جیتے تھے اور جو ہارنے والا امیدوار تھا وہ کتنے ووٹ لے سکا تھا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انیہ دو سو چار کی جس پر 2018 کے الیکشن کے دوران بہت ہی زیادہ سخت مقابلہ ہوا انیہ دو سو چار پر یوں تو کافی سارے امیدوار مد مقابل تھے لیکن ان میں دو نمائیاں تھے جن کو میں یہاں ڈسکس کروں گا انیہ دو سو چار پر خالد عمد خان لنڈ صاحب 99,888 ووٹ لے کر جیت گئے تھے جبکہ عبدالحق علیاس میامیتھا صاحب 91,749 ووٹ لے کر آزاد حیثیت سے لڑے تھے اور دوسری پوزیشن پر آئے تھے پی ایس اٹھارہ جس پر شہریار خان شہر صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑے اور پچاس ہزار دو سو بہتر ووٹ لے کر کامیابی سمیٹے اور اس کے مقابلے میں جام مہتاب حسین ڈہر انتالیس ہزار دو سو پچانوے ووٹ لے کر دوسری پوزیشن پر رہے اگر بات کریں پی ایس انیس کی تو عبدالباری خان پیتافی پینتالیس ہزار چار سو تیرہ ووٹ لے کر جیت گئے تھے جبکہ اس ہلکے کے اندر بھی کافی ٹف مقابلہ ہوا تھا اور اس کے مدے مقابل تھے جی ڈی اے کے سردار علی گوہر خان مہر جو کہ بیتالیس ہزار ایک سو بیاسی ووٹ لے کر دوسری پوزیشن پر تھے اگر بات کریں ہم پی ایس بیس کی تو جی ڈی اے کے علی گوہر خان مہر صاحب ایک تالیس ہزار چار سو سولہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے جبکہ اس کے مدے مقابل مہر قومی کے ہی علی نواز خان مہر بہت ہی تھوڑے ووٹ لے سکے جو کہ پپلیس پارٹی کی طرف سے انہوں نے ٹوٹل بارہ ہزار چھ سو چھاتر ووٹ لیے اور دوسری پوزیشن پر رہے یہ تھا آزل گھوٹکی کے ان ہلکوں کا نتیجہ جہاں ابھی اس چیسی تبدیلی متوقع ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ان ہلکوں پہ ابھی کیا یہ امیدوار موجود ہیں کیا یہ جس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑے تھے کیا اسی پارٹی کی طرف سے ہی موجود ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے انہیں دو سو چار کی جہاں خالد حمد خان لونڈ صاحب اس سیٹ سے جیتے تھے اور آج بھی اس سیٹ پر کامیاب امیدوار کی حیثیت سے موجود ہیں پی اے سٹھارہ پر شہریار خان شر جیتے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے لیکن کچھ ہی عصے کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پپلیس پارٹی میں شمولت اختار کی یعنی آپ وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں بلکہ پپلیس پارٹی کی طرف سے سیٹ ہولڈر ہیں اور پپلیس پارٹی سے ہی ٹکٹ لینے کی طبقوں رکھتے ہیں اجر پی اے سو نیس پر عبدالباری خان پی تافی جیتے تھے اور یہ بھی اپنی سیٹ پر براجمان ہیں اور پپلس پارٹی کی طرف سے جیتے تھے اور اسی پارٹی کے اندر اب بھی موجود ہیں اور پی ایس بیس پر علی گوہار خان مہر جی ڈی اے کی طرف سے جیتے تھے آج بھی اس سیٹ پر جیتنے والے امیدوار کی حیثیت سے جی ڈی اے کی طرف سے موجود ہیں ابھی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی شخصیت ہے جو ابھی نئی انٹری کرنے مالی ہے یہاں میں آپ کی توجہ دوہدار اٹھارہ کے الیکشنز کی جو حل چل تھی اس کی طرف سے مفضول کروانا چاہوں گا جب سن دوہدار اٹھارہ کے الیکشنز ہو رہے تھے تو اس وقت ایک سیاسی انٹری ہوئی تھی لیکن اس نے باقاعدہ سیاست میں قدم نہیں رکھا وہ پہلے بھی صوبائی وزیر رہے ہیں لیکن وہ کافی عرصہ گھٹکی کی سیاسی سے آؤٹ رہے ہیں اس کی وجوہات کچھ سیاسی اور قبائلی بتائی جاتی ہیں وہ انٹری تھی سردار نادر اکمل خان لگاری صاحب وہ سن دوہدار اٹھارہ کے سیاست کی منظر نامے میں تو نظر آئے لیکن انہوں نے سیاست کے اندر باقاعدہ قدم نہیں بکھا اور اپنے ووٹرز اور برادری کو یہ پیغام دیا کہ آپ جی دی اے کے امیندوار کی کلی حمایت کریں اور ان کو ووٹ ڈالیں اور ان کے ووٹرز نے اور برادری نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور جی دی اے کے امیندوار کی حمایت کی لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ اس وقت بھی سردار نادر اکمل خان لگاری کے ووٹرز اور اس کی برادری کی یہ دلی خواہش تھی کہ سردار نادر اکمل خان لگاری بزاتے خود الیکشن کے اندر حصہ لے جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں چند قبائلی اور سیاسی وجوہات کی بینا پر وہ اس سیاست کے اندر 2018 کی الیکشن کے اندر انٹری نہیں لے سکے لیکن آپ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک نئی انٹری ہونے والی ہے جس کی وجہ سے زلہ گھوٹکی کی سیاست ہمیشہ دلچسپ تو رہی ہی ہے لیکن اب مزید دلچسپ ہونے جا رہی ہے گھوٹکی کی سیاست کے اندر اب کیا تبدیلی متوقع ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے دوسرے منظر نامے میں سردار نادر اکمل خان لگاری کی سیاست کیونکہ یہ ایک تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس وجہ سے اس بات پر ڈسکس کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں کہ ہمارے زلہ گھوٹکی کی سیاست کے اندر یہ جو نئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے یہ حالات کو کس طرف لے جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انٹری اگر ہوتی ہے کیا یہ نیشنل اسیمبلی کے اندر آئے گی یا یہ تبدیلی صوبائی الیکشنز کی ٹکٹ پر حصہ لینے والے ٹکٹ ہولڈرز کی طرف رخ کرے گی اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سردار نادر اکمل خان لگاری اور اس کے صاحب زادے اکمل خان لگاری کی سیاست کی کہ وہ اس دل گھوٹکی کی سیاست کے اندر کس طریقے سے قدم رکھ رہے ہیں ان کی پہچان کیا ہے کیا انہوں نے کوئی لوگوں کے کام بھی کیے ناظرین اکرام جب میں نے پہلے بھی بتایا کہ سن 2018 کے الیکشنز کے اندر ایک سیاسی انٹری نظر آئی لیکن انہوں نے سیاست میں بزاتے خود حصہ نہیں لیا وہ تھے سردار نادر اکمل خان لگاری صاحب لیکن الیکشنز کے فوراں بعد سردار نادر اکمل خان لگاری جو کہ پہلے ہی ہمیشہ ہی رہتے ہیں سن 2018 کے الیکشن کے بعد انہوں نے اور زیادہ محنت کی اور لگاری ہاؤس دہرکی کے اندر ہمیشہ موجود نظر آئے ان کی چند کاوشیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس منظرنامے کو مکمل طور پر سمجھ سکیں سن 2018 کے الیکشن کے فوراں بعد سردار نادر اکمل خان لگاری نے کیوں ہی اپنے اس علاقے کے اندر ذلگھوٹکی کے اندر رہنا شروع کیا اور لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ جہاں موجودہ گورنمنٹ بھی ناکام نظر آئی یہاں کے منتخب نمائندے بھی نہیں پہنچتے تھے وہاں سردار نادر اکمل خان لگاری اور اس کے فرزند اکمل خان لگاری صاحب ہمیشہ عوام کے ساتھ کندھا کندھے کے ساتھ ملاتے ہوئے نظر آئے اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور لوگوں کی ہمیشہ مدد کر دے رہے ہیں تو اس کی چاندھ مثالیں ہیں جب صبح سندھ کے اوپر سلاب کے صورت میں بہت بڑی آفت آئی تو اس وقت ہماری گورنمنٹ اور یہاں کے منتخب نمائندے زلہ گھٹکی کے منتخب نمائندے کہیں بھی مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آئے لیکن وہاں ایک ہی شخصیت جو گھومتی نظر آئی جو عوام کے درمیان نظر آئی وہ شخصیت تھی سردار نادر اکمل خان لگاری اور ان کے فرزند اکمل خان لگاری صاحب وقت حکومت نے اعلانات تو بڑے بڑے کیے لیکن ان کے یہ دعوے دعوے ہی رہے لیکن عملی کام کر کے دکھایا جو منتخب نمائندہ بھی نہیں تھا اس نے اور اس شخصیت نے ہر جگہ پر جا کر عوام کی خدمت کی چاہے وہ عوام تک فری راشن پہنچانا ہو میڈیکل کی سہولیات ہو مچھر مار اسپریے ہو ترقی اور فلاحی کام ہو سردار نادر اکمل خان لگاری اور اس کے فرزند اکمل خان لگاری صاحب نے ہمیشہ عملی سیاست کی ہمیشہ عملی کام کی وہ بھی بغیر ووٹرز کے فرق کے بغیر ذات پات کے فرق کے بغیر برادری کے فرق کے یعنی ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتے ہوئے انہوں نے لوگوں کی مدد کی جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اسپری فری راشن میڈیکل ترقی کے کام گلیوں اور محلوں کے کام انہوں نے ہر کام میں اپنا لوہا منوایا ان کی اس میں سب سے بڑی افرٹ تھی وہ تھا ان کا اپنا ذاتی اخلاق اور کردار جس کے چرچے اب بھی پورے علاقے کے اندر گونجتے رہتے ہیں یہ صرف ان کے ووٹرز اور ان کی برادری نہیں کرتی بلکہ دوسری قوموں کے سردار اور دوسری قومیں بھی اس بات پر قائل نظر آتی ہیں کہ سردار نادر اکمل خان لگاری اور اکمل خان لگاری کا اخلاق بہت زبردست قسم کا رہا اور انہیں نے نوجوانوں کو اٹریکٹ کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے یہی وجہ ہے کہ اب سردار نادر اکمل خان لگاری کیونکہ ایک گراؤنڈ سیٹ کر چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ان حلقوں کے اندر بہت زیادہ محنت کی ہے اور عوام کی توجہ اپنی طرف مفضول کرانے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اب سیاست کے اندر انٹری کریں گے جب یہ بات مکمل طور پر واضح ہوئی تو یہاں گھوٹکی کی سیاست کے اندر حلچل سی مچ گئی اور ایک توفان سا برپا ہوا اس توفان میں کچھ مصبت تبلیلیاں تھی اور کچھ منفی اثرات جن کا ذکر یہاں میں کرنا ضروری سمیتا ہے جب سردار نادر اکمل خان لگاری ان کے ترجمان کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا تو ان کے ووٹرز اور اس کی برادری نے بہت خوشی کا اظہار کیا کیونکہ ان کی یہ ذرینہ اور شدید خواہش تھی کہ سردار نادر اکمل خان لگاری جو کے پہلے بھی سوبائی وزیر رہ چکے ہیں وہ سیاست میں ضرور حصہ لیں اس اعلان کے بعد کیا تبدیلی آئی اور کیا منظر نامہ بننا شروع ہوا وہ ابھی آپ کے سامنے رکھنے گا کیونکہ سردار نادر اکمل خان لگاری اور اس کے فردند نے ایک گراؤنڈ سیٹ کر دیا انہوں نے اتنی لوگوں کی خدمت کی بغیر داتبات اور ووٹرز کے فرق کے اور قوموں کے فرق کے کہ آج وہ جہاں بھی قدم رکھتے ہیں ان کا پرتباہ وہ کھڑے ہوئے وہ جیت سکتے ہیں اس سیاسی اعلان کے بعد چند واحیات لوگوں کی طرف سے نفرت انگیزی پھیلانے کی کوشش کی گئی یہ ایک سوشل میڈیا کمپین تھی جس کے اندر کچھ پوسٹیں شیئر کی گئیں کچھ کمنٹس سے دیئے گئے اور کچھ ویڈیوز کو ویرل کیا گیا جس میں دھمکیاں از لہجے کا استعمال کیا گیا کہ اگر سردار نادر اکمل خان لگاری یا اس کے فردند ان کو درانے اور دھمکانے کی کوشش کی گئی لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ نہ ہی سردار نادر اکمل خان لگاری اور ان کے فردند اور نہ ہی ان کے ووٹرز اور نہ ہی برادری کے طرف سے اس کے خلاف کوئی بڑا رییکشن یا کریک ڈاؤن شروع کیا گیا کیونکہ وہ اس شاست کو سمجھتے ہیں اور نفرت انگیزی کی اس شاست پر وہ یقین نہیں رکھتے ہیں ان اناثر کو اس وقت بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اب یہاں کی ایک بہترین شخصیت بہترین اخلاق کے مالک اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ با اخلاق طریقے سے ملنے مالے اور لوگوں میں ہمیشہ محبت بانٹنے والی ایک شخصیت میر حالہر خان پتافی نے اپنے آفیشل فیس بک پیج سے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں یہ جو پوسٹیں شیئر کی گئی تھی نفرت انگیزی پھیلانے کی ایک سازش کے تحت ان کی مضمت کے ساتھ ساتھ معذرت بھی کر دی گئی اور ان اناثر کو بلا کر ان کی سردنش بھی کی گئی اور یوں یہ نفرت انگیزی پھیلانے کی سازش اپنے آپ ناکام ہو گئی یہ مندر نامہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا اور کس نے اس زلہ گھوٹکی کی سیاست کے اندر بہترین کردار ادا کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردار نادر اکمل خان لگاری اپنی امریکی شہرت بھی کینسل کروا چکے ہیں الیکشن لڑنے کی وجہ سے اب اس بات کو بالکل یقینی طور پر کہا جائے سکتا ہے کہ اس مرتبہ قابق صوبائی وزیر سردار نادر اکمل خان لگاری سیاست میں حصہ ضرور لیں گے لیکن یہ حصہ تو لیں گے لیکن کس حلکے سے حصہ لیں گے اور کس پارٹی کی طرف سے حصہ لیں گے اب سوال اہم یہ ہے جس نے کافی لوگوں کی نیندوں کو حرام کیا ہوا ہے کافی لوگوں کے اندر ازدرابی بھی اب ہم دیکھیں گے کہ یہ منظر نامہ اب کہاں جا کے کروٹ بدلتا ہے اگر سابق صوبائی وزیر سردار نادر اکمل خان لگاری عملی سیاست کے اندر قدم رکھ رہے ہیں تو کس حلکے کی طرف سے آئیں گے اور کس سیاستی شخصیت کو قربانی دینا ہوگی ایک بات اور بھی میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کیا سارے ہیں یہ بھی کیجا رہی ہیں کہ سردار نادر اکمل خان لگاری اپنے فرزند کے لیے اپنے صاحب زادے کے لیے سینٹ کی ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ہم اس وقت کا انتظار کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ظلہ گھوٹکی کی اتنی دلچسپ سے سیاست کس طرف جاتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو فیس بک پیج پر فالو کیجئے گا اور اگر آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ